میرے حسین تجھے سلام کیا جاتا ہے آج ہم گفتگو کرنے لگے ہیں چار محرم الحرام کے حوالے سے یہ وہ سفر ہے جو محبت کا پیار کا اپنایت کا عصار قربانی کا جذبے کا جو رہتی دنیا تک کبھی بھولایا نہیں جا سکتا آج ہم گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ تشریف فرمائے علامہ سجاد شبی رضوی صاحب انہیں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم میرے دوسرے مہمان علامہ مفتی محسن الزمان نئیوی صاحب انہیں بھی آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے تیسرے مہمان حارس کمال سناخ وہاں ہیں ہمارے آج کے اس پروگرام میں انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں حضرت علامہ صاحب اور دونوں میرے علامہ صاحب بیٹھے ہیں میں آپ کی تعریف و توصیف کے لیے وہ جملے کہاں سے لاؤں کیونکہ ماشاءاللہ آپ اپنی سہر انگیز گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور علامہ صاحب سے جب میری گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس ہمارے بارے میں اتنا زیادہ نہیں ہے آپ بڑھا کے کہئ اور غب عزت دینے والا ہے اور اللہ پاک نے آپ کو بڑی عزت دی مختلف چینلوں کے پر بھی آپ پروگرام کرتے ہوئے نظر آئے اور ہم جو ہے یہ ہمیشہ میں یہ کتب آیا ہے کہ آپ سے ہم ہمیشہ سیکھتے رہے اور سیکھنے والے مرائل کے اندر ہم ایک طالب علم ہے اور میرے وہ ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ اس پروگرام کے حوالے سے اگر ایک جملہ بھی سیکھ لیتے ہیں تو وہ ہم سب کے لیے صدقہ جا رہی ہے تو اسی مقصد کو ہم نے آج کے اس پروگرام سے تشبیح دیئے کہ مارکہ حق و باطل کی بھی بات کریں ہم اور ہم ان لوگوں کو ان ناظرین کو سمجھاتے میں جائے اگر ایک جملہ بھی آپ کا کسی کو لگ گیا یا علامہ صاحب کا ایک جملہ کسی نے سیکھنے کے انداز میں کر دیا تو وہ ہمارے لیے بھی صدقہ جا رہی ہوگا اور ہماری آنے والی نسل کے لیے بھی صدقہ جا رہی ہوگا یہ میرا پیغام ہے میں حادث کمان صاحب سے کہوں گا کہ وہ کلام سے اس پروگرام کا آگاز کریں پلیس بہت شکریہ صلیم صاحب بارہاں آپ مدو کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اس پروگرام کو بہت ترقییں عطا کر رہے ہیں آئیے سب سے پہلے نبی کریم صلیم کی بارگاہ روشے پڑھتے ہیں پھر مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک منقبت پیش کرتا ہوں میری حسین تجھے سلام میری حسین تجھے سلام میری حسین تجھے سلام اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین کر لیا نوش جس نے شہادت کا جان اس حسین ابن ہے در پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس نے حق کربلا میں عدا کر آیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سب کو چمت کی خاطر فدا کر دیا دھر کا گھر ہی سپڑتے اللہ کر دیا اس حسین ابن ہے در پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس کا جنت سے جوڑا مانگایا گیا جس کو توش نبی پر پٹھایا گیا جس کے بھائی کو زہر پلایا گیا جس کو تیروں سے چھلنے کرایا گیا اس حسین ابن ہے در پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس کو دھوکے سے اوپر پلایا گیا جن کو پیٹھے پیٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رونایا گیا جس کی گھئے در پہ خرج جس کی گھئے در پلا کو سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اسلام یا حسین اسلام یا حسین اسلام یا حسین سبحان اللہ اللہم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ اس سفر کے آج چار محرم و حرام کے حوالے سے آج ہمارا پروگرام ہے اور ہم پچھلے پروگرام میں بھی فلسفہ شہدت پر گفتگو کرتے رہے اور اس سفر کے بات کرتے رہے وہ کافلہ جو بہتر کا تھا جس میں بچے بھی تھے بڑے بھی تھے اور نوجوان بھی تھے وہ سارے کا سارا کافلہ جو جس طریقے سے ان سے محبت کا اظہار کر رہا تھا وہاں سے اس سفر کی طرف لے کے بڑھیں تو زیادہ چھو ایک ایسا سفر تھا کہ اگر اس کا بھاریک بینی سے مطالعہ کیا جائے تو امام حسن کے فرزند جناب قاسم سے امام حسین سفر کے درمیان پوچھتے ہیں کہ بیٹا موت کو کیسا پا رہے ہو تو آپ فرماتے ہیں کہ میں موت کو شہد سے زیادہ نہیں کروں کیا کہنے بارہ یا تیرہ سال کا سن ہے یعنی شوق شہادت سے سرشار آپ کے باوفا صحابہ اور ہر شخص کا جذبہ عیسار کا قربانی کا اور یہ سفر یعنی دنیا میں ہزاروں سفر نامیں لکھے گئے دنیا میں ہزاروں فلسفیوں نے اپنے خیالات پیش کیے مگر امام حسین نے جو سفر مدینے سے کیا اور کربلا وارد دشت نینبہ ہوئے یہ سفر اپنے اتنے پیغامات رکھتا ہے عالم اسلام کے لئے عالم بشریت کے لئے عالم انسانیت کے لئے آپ یہاں دیکھیں کہ سفر کے دوران جنابِ حر راستہ روک رہے ہیں اور ایک مرتبہ آ کے فرضِ لگام پہ ہاتھ ڈالا ہے امام حسین فرماتے ہیں اے حر تیری ماں تیرے ماتب میں بیٹھے جنابِ حر کہتے ہیں کہ فرزندِ رسول یہ جملے میں آپ کے لئے نہیں کہہ سکتا اور جب ان کے حر کے لشکر کا پانی ختم ہو گیا جو کہ دشمن ہے راستہ روک رہا ہے جہاں امام جا رہا ہے آگے بڑھنے نہیں دے رہا امام نے کہا ابباس صرف ان کو پانی نہیں پلا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلا اور ابباس اس وقت تک پانی نہیں ہٹانا جب تک جانور خود نہ موہٹا یعنی فلسفہِ سفر کو تو دیکھیں کہ اپنا خیال نہیں ہے دشمن کا خیال ہے اور پھر یہ سفر ہو بہو نانا کے نقشِ خدم پہ جو ہے وہ ہو رہا ہے نانا کے مقصد کی تکمیل ہو رہی ہے یعنی آپ نے مقصدِ شہادت کی بات کی تو اللہ میں اخبال یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ آیاں سرِ شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے مسلمانوں کا کعبہ روزہِ شبیر ہو جائے مقصد یہ ہے کہ ہم مسلمان رسومات میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمیں فلسفہِ شہادت سے حرارت حاصل کرنی ہے ہمیں اس سجدے کے مقصد کو سمجھنا ہے آپ نے کہا نا کہ فلسفہِ شہادت کیا ہے اس سجدے کو سمجھنا ہے وہ یقین کا سجدہ ہے کہ سب کچھ لٹ چکا ہے اور حسین آخری سجدے میں کہہ رہے ہیں سبحان ربی العلا و بحمد اور وہ جب آخری یعنی فلسفہِ شہادت کا یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا ہر لمحہ اطاعتِ خداوندی میں ہے اور سنو ابھی بھی اگر مجھے اگر چاہو تو مجھے ہند جانے دو یہ تاریخ کے جملے ہیں امام حجت تمام کر رہے تھے دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میں لڑنے نہیں آیا میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا میرا فلسفہ ہے میں شہادت دوں گا اس شہادت کو دنیا قیامت تک ایسا یاد رکھے گی آپ آج دیکھیں دنیا دنیا میں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ گنیز بک نوٹ کرے کہ یکم محرم سے لے کے دس محرم تک کتنے اجتماعات امام حسین کی یاد میں منائی جاتے ہیں فلسفہِ شہادت پر کتنے آسو ہیں جو امام حسین کی یاد میں گرہ رہے ہیں کوئی جمعہ تو کر سکے سلیم بھائی میں کینیڈا میں ایک جنگہ پہ گیا جہاں لکھا ہوا تھا یعنی اس کے بعد دنیا نہیں ہے ڈینجر لکھا ہوا تھا یقین مانے جب میں قریب گیا ڈینجر کی تختی پہ اس پہ کسی نے کالے مارکر سے لکھا ہوا تھا حسین و منی وانا منی میں نے ان سے کہا میں ان کہا سنو جہاں دنیا کا اختدام ہو رہا ہے وہاں سے حسین کی اختدام ہو رہا ہے یہ ہے فلسفہِ شہادت اللہم صاحب آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس وقت حریس کمال صاحب منقبت کی طرف جو کلام پیش کر رہے تھے آپ کی آنکھیں کچھ نم نم سی ہونے لگی تھی اس محبت کی بات کریں اس پیغام کی بات کریں اس بہتر کے جو لشکر تھا اس کی بات کریں تو وہ کیا درس دیتے ہوئے آئے اس پورے سفر کے اندر کے آج ہمارا چار محرم حرام کا پروگرام ہے اس میں کیا میسید دیتے ہوئے آئے کہ آپ اس طریقے سے کرنا ایسا کرنا وہ کیا پیغام تھا بہت خوبصورت جملہ کہوں گا اور یہ جملہ ہم سب کے لئے بڑا قابل غور ہے کہ قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں قرآن اور حسین کے لفظ چار چار ہیں دو نقطوں سے خالی دو نقطہ دار ہیں دو نقطوں سے خالی دو نقطہ دار ہیں دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے دونوں حروف کے آخر میں نون ایک ہے قرآن اور حسین کا مضمون ایک ہے سیز بات کو آپ سمجھ جائیں کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے اس لئے سمندر کو کوشش کیے پوزے بند کرنے کی کہ جو امام حسین کے پیروکار جو بہتر ترم کے ساتھ تھے اور جو خود تھے ان تمام کا موضوع قرآن کا موضوع تھا اور ان تمام کا موضوع حسینی موضوع تھا اور ان قرآن کا موضوع حضور کے عشق کا موضوع تھا تو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں چاہے حبیبی بن مظاہر رضی اللہ عنہ چاہے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ چاہے علی اکبر رضی اللہ عنہ چاہے عون و محمد ہوں چاہے آپ حضرت علی ازغر رضی اللہ عنہ چاہے بی بی زینب رضی اللہ عنہ ہوں ہر ایک کی ذات کو دیکھنے کیں شجاعت کا علم بردار جرات کا علم بردار اور پھر میں آپ کو تظنے جو چار محرم کی تاریخ ہے ابن زیاد نے بہتر تن کو جب دیکھا نا تو جہاں ایک طرف بہتر ہے اور ایک طرف دشمنوں کا لشکر ہے اس نے تیس ہزار فوجیوں کو اور بلوا لیا کوفہ سے کیوں کیونکہ یہ تیس ہزار اس لیے بلوا ہے کہ بہتر تن کے لیے یہ بھی کمنا پڑ جائے تو آپ آپ سوچیں ایک طرف بہتر ہے اور ایک طرف کئی ہزار لشکر اور پھر تیس ہزار اور لشکر مانگوارا ہے چار محرم کو کیوں کیونکہ وہ جانتا ہے کیوں جانتا ہے کیا جانتا ہے مولا علی کو شیر کہتے ہیں شیر خدا اور یہ ان کی اولاد ہیں اس لیے کہتا ہوں زبر کا وزیر ہوتا ہے ارے شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے مولا علی کے بچے یہ شیروں کے بچے تھے جانتے تھے کہ ان سے لڑنا آسان نہیں ہے ان سے بات کرنا آسان نہیں ہے ان کا کردار تو یہ ہے کہ اگر یہ خود پیاسے تو کوئی مزایکہ نہیں لیکن اگر ہم پیاسے رہے تو ہم ہمیں پیانی پلاتے ہیں ہمیں بھی کھانے کو پوچھتے ہیں تو یہ بہتر تن کا وہاں کردار تھا ان کی جرات تھی ان کی حیبت حیبت تاری تھی کہ ان سے کون لڑے گا لیکن جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ امام حسینی کا قافلہ لڑنے نہیں کیا تھا جنگ و جدل کرنے نہیں کیا تھا لیکن یہ پیغام ضرور دینے کیا تھا کہ یہ گردن کٹ ضرور سکتی ہے لیکن فاسق و فادر جو آپ کا موضوع ہے کہ باطل کے آگے یہ حق جھک نہیں سکتا کیونکہ یہ حق و باطل کا مارکہ تھا یہ وہ مارکہ تھا جو بتا رہا تھا آپ کو کہ حق کیا ہے باطل کا ہے تو بتانا مقصود یہ ہے کہ دس محرم تک یعنی یہ جو چار محرم آج ہے آج ابن زیاد نے اور لشکر اس لیے منگوائے کہ یہ میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اب بھی حیبت تاری ہوگی ارے یہ تو شیرواز ہے ان کی تو نسبتی شیروازی ہے یہ کہاں ڈرنے والے ہیں یہ تو اور آگے بڑھ کر اللہ اس کے دین کا پیغام پہنچانے والے تھے تو افصل بات جو ہمیں اہلِ بیعت سے ملتی ہے وہ یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اگر دیکھیں تو حضور نے کیا فرمایا کہ اے حسنو حسین تمہارا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ تمہارا نانا بھی جنتی ہے تمہاری نانی بھی جنتی ہے تمہارا پھپا بھی جنتی ہے تمہاری جنتی ہے یعنی کہ ہر خاندان کی ذاویے سے دیکھیں تمہاری ماں بھی جنتی ہے تمہارا باپ بھی جنتی ہے تمہارا بھائی بھی جنتی ہے تمہاری بہن بھی جنتی ہے یعنی کہ پورے خاندان کا مقام یہ ہے کہ ہر سمجھ سے آپ اٹھائیں تو جنتی جنتی ہے تو پھر ان کے خاندان کے ہم کیا بات کرتے ہیں یہ بہتر تن یہ بہتر تن کی کلمہ نے آپ کی مثال دی یا اللہ کے رسول جو سجدے میں بہتر مرتبہ کہہ رہے ہیں تو یہ بہتر مرتبہ حضورﷺ کا سبحان اللہ کہنا امام حسین نے اپنی بہتر تن کو کٹوا کر بتا دیئے کہ قربانی ایسے ہوتی ہے اور سجدہ ایسے ہے ناظرین یا لیں گے برے کسی یقین کے ساتھ کیا آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمو کے بعد خوشاندی ناظرین آپ دیکھیں قرآن مارکہ حق و باطل اور اس پہ گفتگو ہونے لگے علماء صاحب آپ کی طرف ہوں گا وقت بہت تیزی سے روان دبا ہے اور ہمیں بہت کم وقت کے اندر اس سارے این چیزوں کو سمیٹنا ہے فلسفہ شہادت پہ ہم گفتگو کر رہیتے سفر کربلا کی طرف ہم بات ہو رہی ہے تو مقتصرا اس کے اندر اس کے اندر اس سفر نے کیا پیغام دیا اور اس کو ذرا سے کھول کے بتائیے گا باتل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر سمجھو کہ اس کے فکر کا مالک حسین اللہ اکبر باتل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر سمجھو کہ اس کے فکر کا مالک حسین حسین ایک فکر کا نام ہے حسین ایک نظریہ کا نام ہے حسین ایک فلسفہ کا نام ہے امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو حیات بخشی اپنی شہادت دے کر اور دنیا نے یہ دیکھا کہ سر کٹ گیا مگر جب نو کے نیزہ اللہ اکبر استاد خمر جلالوی کو یہ کہنا پڑا کہ حسین یہ تیرا انی پر سر نہیں تیری اناکت آج ہے کربلا تیری نظام فکر کی میراج یہ فلسفہ شہادت ہے کہ کربلا تیری نظام فکر کی میراج ہے جہاں جہاں بھی باطل کا ذکر آئے گا وہاں ایک حسین آپ کو نظر آئے گا خیامت تک جہاں ظلم کی بات آئے گی دنیا میں اتنے حادثات ہوئے اتنے ظلم ہوئے آج تاریخ کی کتابوں میں یہ حسین کا فلسفہ کیوں زندہ ہے یہ حسین کا فلسفہ شہادت کیوں زندہ ہے یہ نظریہ کیوں زندہ ہے یہ فکر کیوں بڑھتی جا رہی ہے آج پوری دنیا میں سرچ ہو رہی ہے فلسفہ حسین پہ اس لیے کہ حسین کا فلسفہ دراصل اس زبان چوس کے انہوں نے وہ فلسفہ لیا تھا میں یہاں بس جلدی سے یہ کہہ دوں کہ یہ فلسفہ کہاں سے لیا تھا حضرت ابو رہرہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کو میں چلا اندھیری رات تھی میں نے دکل باپ کیا سرکار تشریف لائے سینے سے ایک چیز لگائے ہوئے تھے گٹڑی میں بند تھی میں نے کہا میرے باپ ماں باپ خوربان کیا ہے اس میں آپ نے چادر کو ہٹایا ایک خوبصورت سا شہزادہ تھا آپ نے اپنی زبان اثر اس بچے کے موں میں دے دی آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسین ہے جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اب اس روایت کی روشنی میں جو تمام متفقہ ہے مجھے بتائیے ایک سٹھ ہجری میں یزید حسین سے لڑا تھا یا میرے سرکار سے لڑا تھا جس نے مجھے اس کو عذیت دی اس نے مجھے فلسفہ شہادت یہی ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد نہیں اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد اب کوئی کربلا نہیں ہوگا یہ کربلا قیامت تک افق پر روشن ہے اور یہ اعلان کر رہی ہے کہ کوئی یزید پیدا ہو تو اب بھی حسین کوئی آنے والا ہے جی علامہ صاحب کیا فرمائیں گے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصت گفتگو فرمائی ہمارے علامہ صدی اللہ علیہ وسلم نے بات بھائی اتنی سی ہے سلیم بھائی کہ حسینیت اور یزیدیت دو کردار کا نام نہیں بلکہ یہ دو ایسے آپ کے سامنے طبقے ہیں کہ روزہ محشر تک دو ہی گروہ رہ جائیں گے ایک حب علی والے اور ایک بغز علی والے تو اب یاد رکھئے گا کہ جب حب علی والے ساتھ ہوں گے اسے میں کہ حسینیت جب سامنے آ جائے گی تو حسینیت نام سچائی کا حسینیت نام حق کے انمبرداری کا حسینیت نام کیا ہے شریعت رسول کو آگے پہنچانا اور اس کے دوام کا تو معلوم یہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں اور جیسے ابھی یہ فرمایا ہے نا کہ نیزے پیسر ہے لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں لوگ گواں ہیں کہ اس نیزے پیر بھی سر کے جو سر مبارک موجود ہے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے معلوم یہ چلا کہ امام حسین نے ظاہری طور پر تو اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا لیکن نام اللہ نے ایسا باقی رکھا کہ اب جب تک یہ کائنات موجود ہے حسین کا نام زندہ رہے کیوں نہ رہے؟ کیونکہ یاد رکھیں پھر میں بھی بات ایک کہتا ہوں کہ امام حسین کی شان و عظمت کو اگر سمجھنا ہو تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ سن 61 حجری سے پہلے اس عظم نے فرمایا سب یہ جانتے ہیں کہ الحسین و منی کہ حسین مجھ سے ہے لیکن سن 61 حجری کے بعد سن 61 حجری کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جب حسین و منی لیکن سن 61 حجری کے بعد اسلام کا شعر یہ que پہلے تو حسین مجھ سے تھا اب میں حسین سے ہوں یعنی اسلام پھیلا ہے تو حسین کی بدولت پھیلا ہے اسلام باقی ہے تو حسین کی بدولت باقی ہے اور شریعت محمد ہی باقی تو حسین کی بدولت باقی ہے اللہم صاحب آخری کوئی پیغام وہ جملہ جو ہم سننا سائیں بلکل یقیناً فلسفہ شہادت اور امام حسین کی عظیم قربانی ہم تمام مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں دیکھیں فلسفہ شہادت میں ایک گوشہ جو رہ گیا وہ اصحاب حسین کی یونیٹی تھی جو ہر ایک دوسرے سے کہتا تھا کہ پہلے میں شہید ہونے جاؤں گا پہلے میں شہید ہونے جاؤں گا یہ کیا تھا اس لیے کہ وہ منزل اور مخام دیکھ چکے تھے آج اگر ہم امام حسین کے فلسفہ شہادت کو سمجھ لیں تو ہمیں یقین محکم ہو جائے گا اور مسلمان اور مسلم امہ پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کر سکتی ہے تو صرف ایک ہی حل ہے کہ مقصد کربلا اور مقصد شہادت اور فلسفہ شہادت اچھا میں چاہیے رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرق سے گفتگو ہو رہی ہے میں آخری کی طرف بڑھنے لگاؤں لیکن مجھے تھوڑا سا اور موقع ملا ہے کہ ہم تھوڑی سی اور بھی بات کر لیں کہ وہ جو سہر انگیز گفتگو ہو رہی ہے اب وہاں ہم منقطع نہ ہوں اسی سفر کے حوالے سے محبت کے حوالے سے پیار کے حوالے سے کوئی اور ایسی بات جو ہم ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے دیکھیں کہ جب امام حسین چار محرم کو اترے ہیں اور بنی اصد کے لوگوں کو بلایا ہے تو پوچھا سواریاں بدلی ہیں پہلے تو تاریخ نے رکھا ہے ستر سے زیادہ سواریاں بدلی ہیں اور سواریاں آگے نہیں بڑھ رہی تھی تو امام حسین نے بنی اصد والوں کو بلایا ہے کہ یہ کون سی مقام ہے کہ یہ دشت نینوہ ہے جب کہا نا دشت کربلا ہے تو فرزند رسول نے کہا یہیں سواریاں ہیں اب یہاں مسلمانوں کو بتانے کا یہ کہ بنی اصد والوں سے زمین کو خریدا ہے اور خرید کے خوبہ کیا ہے یعنی اب تک یہ کربلا کی ملکیت امام حسین کی ملکیت ہے کیونکہ وہ خرید کے گئے تھے یعنی امام حسین نے عدل الہی کا وہ ایک عظیم ثبوت دیا ہے مسلمانوں کو میں یہ کہہ داؤں ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے ایک گوشے کو اگر انسان پڑھے تو اسے یہ فکر سمجھ میں آئے گی یہ یقین سمجھ میں آئے گا کہ کربلا صرف رسمان منانے کی چیز نہیں ہے کربلا سمجھنے کی چیز ہے کربلا نظریہ اور فکر کا نام ہے اور جب یہ فکر میں سمجھ آئے حسینیت غالب آجائے تو دنیا کی جتنی طاقتیں ہوں وہ ایک طرف ہوں گی ایک حسینی ایک طرف ہوں گی حضرت آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کیونکہ وقت مجھے تھوڑا سا اور ملا ہے اس حوالے سے یہ بات ہماری بڑی اچھی ہو رہی تھی اور مجھے کہا گیا کہ تھوڑا سا جو نا آپ اور وقت لے کے وہ ساری گفتگو کو انڈ اپ کرنے کی کوئی میں اسی طرف فہنگا دیکھیں بات وہ یاد رہی کہ کوئی اگر یہ کہے کہ قربان بھی ہونے جا رہے ہیں گھر بھی دیکھے جائے خاندان بھی ساتھ ہے سب کچھ ہے لیکن جہاں خیمے لگایا جا رہے ہیں اس زمین کو پہلے خریدا جا رہا ہے اور خرید کر اور جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے شہدہ کا جو ہے جو ہے یہ جو جگہ ہے یہ اس کا تعلق ہمارے شہدہ سے ہوگا لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جب زندگی ہی نہ رہی تو بھی جگہ خریدے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب معلوم ہو کہ آگے تو موت ہے پھر تو آگے قبر میں جانا ہے لیکن پھر وہ جگہ کیوں خریدی کہ کوئی یہ علام نہ نگا دے کہ جو خیمے گارے گئے ہیں یہ تو جگہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ جگہ تو یہ گہرا گیا ہے نہیں بھائی یہ جگہ ہے یہ بھی اپنی ذاتی ملکیت ہے اور پھر ذاتی ملکیت کے ساتھ غور کیجئے وہ جو حر و معاملہ ساورہ دیکھ رہا تھا کہ یار مجھے پانی بھی پلایا جا رہا ہے میں راستہ بھی روک رہا ہوں مجھے کھانے کا ہی پوچھا جا رہا ہے میں راستہ روک رہا ہوں اور پھر کردار یہی تھی نا کہ ایک لمحے میں کیسے وہ حر کہ اللہ نے انہیں اس معاملے میں اور اس گروہ سے نکار کر جنتی گروہ میں کر دیا یہ کیا تھا یہ امام حسین کا کردار ہی تو تھا جو حر نے دیکھا کہ آج میں ان کے ساتھ ظلم کی انتہا کر رہا ہوں لیکن یہ ایسی صلاح رحمی کر رہا ہے جیسے رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کے لئے ایسی رسول اللہ جس طرح دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ ان سے محبت سے پیش آنا ان سے اخلاق سے پیش آنا تو کربلا کا جو میدان ہے جسے کربو بلا کہتے ہیں جو کرب جو عذیت جو مشکلات تبتیوی رید میں جب گلے کے اندر ایک گھونٹ کیا ایک کترہ پانی نہ ہو اور گلہ کانٹے کی طرح چبرہ ہو اس حال میں بھی صرف اللہ اس کے رسول کی آواز آئے اور صدا اللہ اس کے رسول کی نکلے تو یہ کوئی اور نہیں کر سکتا میرا حسین ہی کر سکتا کیا آپ کہہ لے اچھا میں حریص کمال صاحب آپ کی طرف آوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو سلام کی دعوت دوں آپ سے وہ کیونکہ جب شعر خدا کی بات آئی اور جب کہا گیا کہ وہ شعر جو حضرت علی ہے وہ میں تو پنچ تن کا غلام ہو اگر یہ بھی پیش کر دے تو ہمارا ایک اور اچھا معاول بن جائے گا جزاک اللہ صلی اللہ بھائی جس طرح محبت سے مجھے مدعو کرتے ہیں جس طرح آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے فرمائش کری مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس موقع کی مناظبت سے ہم ایک چیز عرض کرتا جانا ماشاء اللہ کہ پنجتن پاک سے محبت بے شک اور آل رسول اور آل نبی سے اور امام حسن حسین سے محبت اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے الحمدللہ جب اللہ پاک نے مجھے رحمت اور نعمت جیسی چیز سے نوازا جب مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا تو میں نے ان کا نام حب رسول میں حسین رکھا اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی کاوش کو قبول ہوں آئیے اس منقبت کو پیش کرتے ہیں دروش شیخ اللہ مسلی علیہ سیدنا و مولانا و حلیہ جو علی علی کر صدا کیا کہنے آئیے آئی 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 میں بھی پرجتل کا انام ہوں میں تو پرجتل کا انام ہوں میں تو پرجتل کا انام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے آئی آئی بھی پرجتل مجھے عشق ہے تو رسول سے مجھے عشق ہے تو حسین سے ہے مجھے عشق ہے خون کے وطر سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے مجھے عشق ہے مجھے عشق ہے مجھے عشق ہے میں تو پرجتل کا انام ہوں میں تو پرجتل کا انام ہوں اور ہوا کیسے سر سے وہ ترجدہ ہوا کیسے سر سے وہ ترجدہ جہاں عشق ہوگی کربلا میرے سامنے بھوگی ذات ہے بھوگی جل کو شیرے کدا کہیں جین باب سل اللہ کہیں مجھے عشق ہوں میں تو پرجتل کا انام ہوں میں تو پرجتل کا انام ہوں میں تو پرجتل کا انام ہوں ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ ہم تو ہیں آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند نمو کے بعد میرے حسین تجھے اسلام میرے حسین تجھے اسلام خوش آمدین آدین آپ دیکھ رہے پر ہم مارکہ حق و باطل علمہ صاحب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس وقت جو ماشاءاللہ چار محروم و حرام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اس حوالے سے واقعات کے حوالے سے بھی آپ فرما رہے تھے تو وہ واقعہ پھر اس کے بعد ہم اس شعر خدا کے اس منقبت کی طرف بڑھنے لگے محمد صاحب نے فرمایا کہ ابن زیاد نے اور فوجیں مگائیں تو شہدادی زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئیہ چاروں طرف سے فوجیں آ رہی ہیں تو آپ بھی کسی کو خط بلائیں تو امام حسین نے ایک چناو کیا جن کا نام ہے جناب حبیب ابن مزاہ آپ ان کو خط لکھتے ہیں اور خط میں پہلا جملہ یہ لکھتے ہیں اے مرد فقی یعنی امام حسین جسے مرد فقی لکھے ہیں اور حضرت ابی ابن مزاہر کی عمر ہے بیانوے سال بال بھووں کو رمال سے بانتے ہیں کمر جھکی ہوئی ہے جب قاسد خط لے کے جاتا ہے تو آپ خضاب خرید رہتے ہیں کہا میں امام حسین کا خط لائے ہوں آپ نے چوما پڑھا لکھا کہ میں عشقیہ میں گھرا ہوا ہوں گھر آئے زوجہ کو بتایا تو اب امتحان لے رہے ہیں زوجہ پوچھتی ہے کیا خیال ہے دیکھیں کیا فلسفہ شہادت سے سرشار مرد نے خواتین کے جذبہ دیکھیں آپ کہا کیا خیال ہے تو کہتے ہیں سفر دور ہے کیسے جاؤں گا تو بیوی چوری اتار کے کہتی ہیں یہ لو میں جا رہی ہوں فرزند رسول کے لئے مرحبا کہہ کے جب باہر آتے ہیں تو غلام سواری سے کہہ رہا ہوتا ہے پریشان نہیں ہونا اگر میرا مالک نہیں آیا تو میں بیٹھ کے چلوں گا فرزند رسول کی جو ہے وہ نصرت کروں گا تو چار محرم کو امام حسین نے خط لکھا اب میں یہاں میں اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ امام حسین اگر جنگ کرتے تو چناو ایسے آدمی کا جس کی عمر بیانوے سال ہے جس کی کمر جھکی ہوئی ہے آخر یہ فلسفہ کیا تھا امام حسین دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میری جنگ تلوار کی جنگ نہیں ہے میری جنگ فکر اور نظریات کی ہے قیامت تک دنیا فلسفہ شہادت کو یاد کرے گی اور یاد کر کر کے اس کے رموز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گی آج دنیا اس کوشش میں ہے کہ فلسفہ شہادت کو سمجھا جائے دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسی شہادت تھی کربلا میں کہ سب کچھ لٹا دیا سب کچھ لٹانے کے بعد فلسفہ شہادت میں آخری جملے یہ کہہ رہے ہیں کہ حل من ناسین ین سرنا ہے کوئی میری مدد کرنے والا یہ تو اس وقت کہنا چاہیے تھا جب سب کچھ تھا اب تو سب کچھ ختم ہو گیا اب کیا کہہ رہے ہیں حل من ناسین ین سرنا امام حسین امت مسلمہ کو پیغام دے رہے تھے کہ مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے میں امت مسلمہ کو فلسفہ شہادت سمجھا رہا ہوں کہ میں حل من ناسین ین سرنا کی سزا دینے کے بتا رہا ہوں کہ دیکھو کبھی کسی مظلوم کو دنیا میں دیکھو تو ظالم کا ساتھ نہیں دینا مظلوم کے قریب آ جانا مظلوم کی حمایت کرنا جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا اس حمایت کے اوپر ہے کیونکہ میں اگلے پروگرام کی طرف انشاءاللہ آپ سے وہ کریں گا ہے کوئی میری مرد کرنے والا مراد یہی تھی کہ اب جو دنیا باقی ہے اب آنے والی جو دنیا ہے اس میں بھی اگر کوئی ایسا باطل یزید آ سامنا آ جائے تو میری مرد کرنا اور کھڑے ہو کر اس کے خلاف جنگ کرنا تو یہی مقصد تھا امام حسین علیہ السلام اچھا اسی جملوں کو اسی آپ کی گفتگو کو یہاں ہی میں چھوڑے چلے جا رہا ہوں پانچوں محروم الحرام کو پھر ہم اس کو جھوڑیں گے فکر نظریات کیا ہے اور فکر نظریات کی جو جنگ تھی وہ کس طرح کی تھی اور فلسفہ شہدت کے پر پانچوں محروم پھر ایک مرتبہ بات کریں گے اور ناظرین میں چاہوں گا حارس کمال صاحب سے کہ وہ آخر میں وہ سلام پیش کرو اور مجھے دیجئے جاز انشاءاللہ زندگی رائے واللال آیا تو پھر آپ سے ملاقات کا شر فاصل کریں گے اس وقت تک کہہ دیجئے اللہ حافظ تمہارے سجد کو کعبہ صدام کہتا ہے جلال کوپاو فزرہ صدام کہتا ہے چمل کا ہے غلو غرچہ صدام کہتا ہے چمل کا غلو غرچہ صدام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ صدام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ صدام کہتا ہے چراہوں مسجدوں میں بر سلام کہتے ہیں نبی رسول پیام پر سلام کہتے ہیں علی و فاطمہ شاہ پر سلام کہتے ہیں خدا گواہ کے نانا سلام کہتے ہیں خدا کی راغ میں سر کو کٹا دیا تم نے نبی کے دین پہ گھر کو لٹا دیا تم نے نشان کفر کو یک سر مٹا دیا تم نے تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے تمہیں خدا بھی تمہارا سلام کہتا ہے تمہیں فلک کے ستارے سلام کہتے ہیں تمہیں قرآن کے پارے سلام کہتے ہیں تمہیں حرم کے منارے سلام کہتے ہیں امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے امام تم کو مدینہ سلام کہتا ہے سنا تمہاری وزیفہ ہے میرا پائیں تمہاری مدح تو شیوہ ہے میرا مولائیں بس ایک نظر جو وہ اوپر تو اپنی بن آئیں تمہارا سید شیوہ سلام کہتا ہے تمہارا سید شیدہ سلام کہتا ہے حسین تم کو زمانہ سلام کہتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی